موسیقی شیخ عبد الرحمن بن سلام المکری نے کتاب القائد میں نکل کیا ہے کہ خضر سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام محلوقات کو پورے سال کھلاوں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بیجی کہ تُو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک ہفتہ تو جواب ملا اس کی بھی قدرت تُو نہیں رکھتا تو پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک دن تو فرمایا اس کی بھی تُو قدرت نہیں رکھتا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی گائے بیل بکریاں دمبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو جنس و حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ جب جننس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لئے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی پھر ان جانوروں کو زبا کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو پھر کھانوں کو جنگل میں پھلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مسافت کے برہبر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بیجی کہ اے سلمان علیہ السلام تم محلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے مخیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی زیافت میں سے کھائے چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلمان علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ تُو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تُو کرے گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کھانا شروع کر چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلمان علیہ السلام مجھے کھانا کھلاو اور میرا پیٹ برو تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں برا تو مچھلی نے کہا کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لئے اے سلمان علیہ السلام آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لئے ہر روز اس طرح جتنا تُو نے پکایا ہے میں دن میں تین مطبع اتنا کھاتی ہوں اور آج میرے کھانے کے رکنے کا سبب تُو بنا ہے اور تُو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اسی وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے محلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے محلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے بے شک ہمارے رازق صرف وہ صرف اللہ تعالی ہیں چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے منصب ہے اس لئے مجھے رزق کے بارے میں پرچان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی تفعیق عطا فرمائیں آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ